آیت قرآن کے اندر ہم دیکھیں سارے رسولوں کا مقصد یہی تھا اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر سول آیت نمبر چھتیس میں فرمایا کہ ہم نے ہر جگہ نبی کو بھیجا وہ اس لئے بھیجا کہ وہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرے اور تاغوس سے روک جائے یعنی شرک نہ کرے یہ سارے نبیوں کا پیغام یہ عام تھا اور اللہ نے قرآن کے اندر تقریباً پچیس نبیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ہر قوم کے اندر بھیجا ہم نے ہر جگہ بھیجا اور ان کا یہی پیغام تھا اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے ان کو ساری دنیا کے لئے بھیجا وہ جو آئے ہیں پہلے وہ کسی قوم کے لئے کسی امت کے لئے خاص خاص وہ تھے کسی علاقے کے لئے خاص تھے لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا کہ تمام جہان کے لئے ان کو رحمت العالمین بنا کر بھیجایا اور اسی طرح جوہے فرمایا سور سبا سور نمبر چوتیس آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا وما ارسلناکا الہ کافتل لن ناس کہ ساری انسانیت کے لئے بھیجا لیکن یہ ہے کہ کھلا بنا کر بھیجا لیکن اکثر لوگ آپ کے بارے میں جانتے نہیں تو یہ افسوس کی بات ہے کہ سارے لوگ جانتے نہیں کیوں نہیں جانتے اس کی وجہ کیونکہ ہم نے تعلق نہیں کر آیا تو کون بتائے گا یہ ہماری جمہ داری نہیں ہے یہ ہماری جمہ داری ہے کہ ہم لوگ کو ان کے تعلیمات ان کے پیغامات کو ہم لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ اور قرآن کے بارے میں بھی ہماری جمہ داری قرآن میں اللہ نے فرمایا سور بخرا سور نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچھا سور میں فرمایا کہ قرآن ہم نے ساری انسانیت کے لئے نازل کیا ہے اور اسی طرح جو ہے لوگ کیا ہے کہ وہ کس لئے بھیجا اس لئے بھیجا ہے سور ابراہیم میں فرمایا کہ تائی لوگ ڈرے جو عقل رکھتے ہیں تو ہم پوچائیں گے نہیں اس کے پاس عقل ہے اس کے تک بھی نہیں پوچائیں گے تو پھر کہاں سے لوگ اللہ سے ڈریں گے اور کہاں سے ان کا تعریف لیں گے تو ہم نے کیا کیا کہ تمام چیز کو جو مسلمانوں نے کہ یہ ہمارا قرآن ہے یہ ہمارے نبی ہے یہ ہماری کتاب ہے ہم نے کیا کیا کہ ہمارا اسلام ہے ہمارے مذہب میں یہ ہوتا ہے تو ہم نے ہمارا ہمارا کر کے اس کو صرف لوکل کر لیا جبکہ یہ انٹرنیشنل نہیں یہ یونیورسل تھا کہ تمام جہان کے لئے تو تمام جہان میں پورا یونیورس آتا ہے اس کے لئے تھا تو وہ نہیں بتایا ہم نے اور اس کو لوکل کر لیا ہمارے ہمارا کر کے ہم نے اس کو ہمارے پاس میں رکھ لیا جبکہ قرآن کے پہلی آیا تھے کہ تمام جہان کا رب تو perceφο چہتے حیرت چہتے کھل ستا ہو ہی کہ